اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماتم کی حرمت شیعہ کی کتاب سے یعنی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو محرم کے مہینے میں ماتم کرتے ہیں اس کی حرمت یعنی ماتم کرنا حرام ہے یہ ثبوت میں آپ کو شیعہ کی کتاب سے دے رہا ہوں جیسا کہ ان کی کتاب میں موجود ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسیبت کے وقت کسی مسلمان کا ران پیٹنا عمل کو ضائع کر دیتا ہے اس کا عمل ضائع ہو جائے گا جیسا کہ اسی طرح ایک روایت موجود ہے شیعہ کی کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماتم اور بین سے اور اس سے اس کے سننے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے اللہ کے رسول نے ماتم سے بین سے اور اس کے سننے سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے یہ بات آپ کو مَن لَا يَحْذُرُهُ الْفَقِیِ صفحہ نمبر چار سو چھے سٹھ پہ آپ مل جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شیعہ کی کتاب ہے تو سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ جو حضرات شیعہ ہیں اور اس کے باوجود وہ ماتم کر رہے ہیں تو یاد رکھے گا آپ جو ماتم کر رہے ہیں جو آپ کا عمل ہے وہ ضائع ہو گیا آپ کی کتابوں پہ موجود ہے اور اللہ کے رسول نے تو منع فرمایا ہے وہ حدیث پھر کس سے روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تو حضرت علی کی روایت نمبر ایک پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ماتم اور بین سے منع فرمایا ہے اور اس کے سننے سے بھی منع فرمایا ہے تو آپ کا عمل کیا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ ماتم کر رہے ہیں ایک تو ماتم کی وجہ سے آپ کا عمل برباد ہو رہا ہے جو آپ نیک کام کیے ہوئے ہیں وہ سب بیکار ہو رہا ہے آپ کا کیوں؟ کہ آپ کی کتاب میں موجود ہے بھائی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے حکم کو توڑ رہے ہیں حضرت علی کی روایت ہے اور حضرت علی کی روایت کے خلاف آپ کا کام چل رہا ہے اور ایک بات بتا دوں اسی طرح حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو تم ماتم میں چہرہ نے نوچنا بال نے بکھیرنا اور ہائی ہائی سے نیرونا اور مجھ پر بین کرنے والیوں کو نیبولانا یہ بھی شیعہ کی کتاب میں موجود ہے ہاں اگر آپ کو ضرورت ہو مجھ سے راپتہ کریں میں آپ کو اس کے حوالے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے فوتو بے سکتا ہوں تو بہرکیس یہ یاد رکھئے گا ماتم کی حرمت جو ہے ماتم کا حرام ہونا یہ شیعہ کی کتابوں سے بھی ثابت ہے سمجھ میں آیا کہ ماتم کرنا شرعن حرام ہے حرام یاد رکھئے گا ماتم کرنا شریعت کے اعتبار سے ناجائز اور گناہ حرام ہے اللہ تعالی اس سے ہماری حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین اس لاحے امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی